پونین سیلون ایک لگ بگ پانسو کروڑ میں بنی فلم بھارت کی دوسری سب سے مہنگے بجٹ کی فلم ہے اور جتنا بڑا اس کا بجٹ ہے نا اس سے بھی بڑی اس کی کہانی ہے پونین کی دو بھاگ ہے پہلا بھاگ ریلیس کر دیا گیا ہے پونین سیلون ایک ایسی داستان ہے جس نے پورے دکشن بھارت میں چار سو سال تک راج کرنے والے چول سمراجے کو درش آیا گیا ہے ایک سمنٹ شالی شاسن جسے دشمنوں سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے بعد ایک ہزار سمودری جہاج اور دس لاکھ سینک ہے سمودر اور جمین میں کوئی بھی دشمن کی سینہ چولوں کو مات نہیں دے سکتی مگر تب ہی بھوشروانی ہوتی ہے آسمان میں ایک اولکا پنڈ دھرتی پر گرے گا جو چول ونچ کو ختم کر دے گا اسی بھوشروانی نے پورے سمراجے کی نیف کو ہلا ہی دیا ہے فلحال فرائیڈے کو ریلیس ہوئی پونین سینون ایک کا ایک دن کا کلیکشن لگ بھک 2.01 کروڑ وہیں دوسرے دن شنیوار کو کلیکشن ہوا 2.64 کروڑ کا ٹوٹل دو دنوں کا کلیکشن ہو چکا ہے 4.65 کروڑ اور اس فلم کو آئی ایم ڈی بی سی ریٹنگ ملی ہے 10 میں سے 8.7 کی جیسے کہ فلم کی ٹریلر میں آپ کو جو دکھایا گیا اس سے کئی زیادہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ کو ملے گا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بہو بلی فلم بھی پونین سینون ایک کے آگے کچھ بھی نہیں ہے پونین سینون ایک ہالی ووڈ ہسٹورک ڈراما کی درجے کی مووی ہے جیسے ہیلین آف ٹرائی اور گیم آف تھرونس پونین سینون ایک کی کہانی کا کوئی جباب نہیں ہے مانی رتنب نے جو VFX کا استعمال کیا ہے وہ اب تک کسی بھی جن فلم میں دیکھنے کو نہیں ملا VFX کا کیا شاندار استعمال کیا ہے نا کہ لوگوں کو PS1 سے سیکھنا چاہیے موسیقی موسیقی